تربوس کی بیل ضروری حیاتین اور مادنی نمکیات گرمی کی وجہ سے جس میں پیدا ہونے والی نمکیات کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں طبعی یونانی میں تربوس کو بہت سے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے خون میں بڑھتی ہوئی حددت کو دور کرنے کے لیے تربوس کا پانی تیز بخار کی صورت میں پلاتے ہیں میدے کی بڑھی ہوئی تضابیت اور سفرہ کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یرکان کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے بلڈ پریشر کے مریض بھی تربوس کے استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تربوس کے بیچ کا مغز پانی کے ساتھ فاریک پیس کر بلڈ پریشر کے مریض کو صبح شام پلائے جائے تو فائدہ ہوتا ہے تربوس اور اس کے بیچ کا مغز دونوں مخوی ہیں وزن بڑھانے کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے تربوس چیرے کی رنگت نکھارتا ہے اس کے بیچ پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرتے ہیں موسم گرمہ میں تربوس پیاز بجانے کے لیے بہترین رضا ہے تربوس کھانے سے خون کا بڑا ہوا دباؤ اعتدال میں آ جاتا ہے بالعموم جو عدویات خون کے دباؤ کو کم کرتی ہیں وہ دل کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں مگر تربوس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دل کے لیے بہت مفید ہے اور دل کی گبرات میں اس کا استعمال نافع ہے امراض تب میں تربوس کھانا مفید ہے اس کے علاوہ تخم تربوس دو تولے لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں صبح خوب اچھی طرح رگڑ کر قدر کھان ملا کر کپڑے سے چھان کر پلائے جائے تو یہ نسخہ امراض قلب کا شرطیا خاتمہ کرتا ہے گرمی کی وجہ سے بے او سونے والے افراد کے لیے بہت مفید ہے لیکن زیادہ کھانے یا سردی کے وقت کھانے سے جوڑوں میں درد کرتا ہے تربوس کو نہ تو خوراک سے فوراں پہلے اور نہ تین گھنٹے بعد تک کھانا چاہیے دونوں کھانوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ کھانا مفید ہے جن لوگوں کو بار بار پیاس لگتی ہو اور وہ بار بار پانی پی کر بھی سیر نہ ہوتے ہوں ان کے لیے تربوس بہترین تریاغ ہے اس سے دل کو فرق ملتی ہے اور تازی کا احساس ہوتا ہے تربوس کا پانی حضب خواہش نکال کر کانچ کے ایک گلاس کو بھلیں اور اس میں قدر مصری ملا کر پلائیں پھوراں پیاد دور ہو جائے گی like, share and subscribe and thanks for join us